ان دور میں کیلاش ویجوارگیہ نے بڑا بیان دیا ہے کانگرس کے نیتاؤں کے بی جے پی میں آنے سے کئی کارکرتہ ناراض ہیں انتر سنگھ دربار کے آنے سے اوشا تھاکر ناراض ہوئی ہیں دو دن پہلے بی جے پی میں شامل ہوئے تھے انتر سنگھ بتا دیں اس دوران منچ پر اوشا تھاکر بھی موجود تھے تو لگاتار یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے لگاتار کئی سارے دگت جو ہے کانگرس کے بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں چونکہ چناف کا وقت ہے اور دل بدل کا سلسلہ ایسی طرح سے ہم ابھی لگاتار دیکھیں گے اور سی بھی اچھ کہیں یہ بھی ہے جو کئی سارے کانگرسی نیتا ایسے ہیں جو لگاتار بیان بازی کرتی آئے ہیں بی جے پی نیتا ہیں آپس میں ان لوگوں کی نئی بنتی ہے اور اب کچھ ایسی تصویر دیکھنے کو مل رہے گی کہ کئی سارے کانگرسی جب بی جے پی میں رک کر رہے ہیں تو بی جے پی میں جو دگت جو نیتا ہے وہ ناراض نظر آ رہے ہیں انتر سنگھ درباد جو کی ابھی حالی میں دو دن پہلے بی جے پی میں شامل ہوئے اور اسی سے کہیں نہ کہیں اوشا ڈھاکھر ناراض بھی نظر آئے ہیں تو آپ کی آدھک آمیش تو آئی گئی ہے آج و راپ شکلا آئے تھے تو کہ رکھ جا یا تھوڑا صحیح جے کہ سمجھے کہ چھوٹی بولے میں نے کہا اب یا تو رکھ جا یا ابھی انتر سنگھ کے آرے سے تو اوشا ڈھا ڈھا رہا جو نہیں تریانے سے کیا ہو تو بی راپ کی چھوڑ کو بولا ہے کہ ابھی نہیں بیا تو تھوڑا کانگریہ سے بنے رو یا کچھ تو دو جار پانچ لوگ کو رہے ہیں جانکاری کے لئے سہیوگی شیلندر چوہان ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں شیلندر بڑی سنکھیاں میں کانگرسی بیجے پی کا رکھ تو کر رہے ہیں پر آخر کتنا مشکل ہوگا ایڈجسٹ کرنا کیونکہ کئی سارے ایسا نیتا ہیں بیجے پی کے جو شاید ناپسند بھی کریں دیکھیں بلکل جس طرح سے کلیہ سجورگی کا بیان آیا کہیں نہ کہیں ان کے ایک تلک ٹپڑی بھلے ہی وہ مجا کی انداز میں انہوں نے بات کہی ہے لیکن ان کی ناراجگی ہے لگاتار ایک بار پھر سامنے آئی ہے اگر ہم کلیہ سجورگی کا بھاسرن کی شیلی کی بات کریں تو ہمیشہ وہ ہستے ہوئی انداز میں اپنے درد جو پیڑا ہے اس کو بات کو کہہ دیتے ہیں تو اس کے پہلے انہوں نے جب سنجے سکلا جوائن کر رہے تھے کانگرس سے بیجے پی میں جب ان کے سامنے پرتیاسی تب یہ بات کہی تھی کہ سالے تیری گالی سنی اور ہم میں تجھے ہی پارٹی میں لینا پڑ رہا ہے تو ایک وہ پیڑا ان کی سامنے آئی اس کے بعد اب کلیہ سجورگی کا پھر دوسرا بیانہ ہے کہ دیوسرہ تھاکور ناراج ہے وہاں سے انتر سنگھ دربار کو مجھے پارٹی میں لینا پڑا اور اب رام کی سور شکلا کو تو ہم نے روکی دیا کہ ابھی پارٹی جوائن مت کرو تو کہیں نہ کہیں ویجے ورگی کی ٹیس بار بار سامنے آ رہی ہے کہ انہی نیتاؤں کو جن کے سامنے وہ کبھی چناؤ لڑتے رہے یا جن سے انہوں نے مقابلہ کیا یا وہ لوگ اب سب ان کے سامنے ہیں اور کانگریس سب وہ بھاچپا میں آتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کلیہ ویجے ورگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ سمجھ پہلے تک بیان دیتے تھے کہ انہیں ایک بڑی جمعے داری کے لیے ویدان سفا چناؤ لڑایا گیا ہے اس کے بعد اب وہ ایک کیبینٹ منتری بن کر رہے گئے تو کہیں نہ کہیں ویجے ورگی کی بار بار ایک پیڑا سامنے آ رہی ہے اور وہ اس پست روپ سے بولنے کے والے نیتا ہیں اور اپنی پیڑا کو سارجنک جاہیر کر دیتے ہیں ہم نے کچھ دن پہلے اوما بھارتی جب آئی تھی ان سے پوچھا بھی تھا کہ کلیہ ویجے ورگی اس طرح کے بیان دی رہے ان کی ناراجگی کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے بھی ہستے ہوئے بات کہی تھی کی کلیہ مسکھرا ہے تو کہیں نہ کہیں مسکھرا کے کر انہوں نے اس بات کو ٹالا لیکن ایک بات پھر صاحب نے بار بار آ رہی کی کلیہ ویجے ورگی کہیں نہ کہیں کانگریس کے نیتاؤں سے ناراج ہیں اور بار بار ان کی وہ پیڑا بہار آ رہی ہے کہ یہ نیتا کیوں آخر بی جے پی کو جوائن کر رہے ہیں یہ ناراجگی شلیندر ابھی کی نہیں ہے یہ ناراجگی آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اس کے بعد جب چناب ہوا تھا سندھیا گھٹ پورا آیا تھا تب سے کہیں نہ کہیں ناراجگی ان کے چہرے پر نظر آتی ہے اور بیانوں میں بھی نظر آتی ہے اور سب کلیہ ویجے ورگی میں نہیں کئی سارے نیتاؤں جی دیکھئے بلکل آپ نے جو جیسے کی جوترہ سندھیا جب دوہزار بیس میں بھاچپا آئے تھے تب سے ہی کہیں نہ کہیں وہ بڑے نیتا جو کی بڑا رسوک رکھتے بی جے پی میں جو قدہ ور ہے وہ کئی نہ کئی یہ مان کر چلتے کہ ان کی اپیکچھا ہو رہی ہے اور اسی بات کی پیڑا نہ کیول کلیہ ویجے ورگی ہو اوما بھارتی ہو ایسے اور بھی کئی نیتاؤں جو کی آج حاشی پارٹی میں بڑی بھومکہ میں ہیں اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ دھیرے دھیرے ان کانگریس نیتاؤں کے آنے کی وجہ سے کئی نہ کئی اپیکچھت سا محسوس کر رہے ہیں تو کلیہ ویجے ورگی فلحال کے لئے بہت شکریہ رہکاری کو ساجہ کرنے کے لئے